انسان کی فضیلت اسی میں مضمر ہے کہ وہ خدا تر سے عالم بن کر نیابت و خداوندی کا مکمل حق ادا کرے محتاج انسانوں کے سامنے دستے سوال ہاتھ پھیلانا حق تعلق و حاجت روا اور مشکل کشاہ ماننے کے منافی ہے بے وفا دوست اور بے دین لوگوں سے کنارہ کشی کرو اور اپنی دینی امور میں معاون بننے والے مخلص افیاء کو دوست رکھو ہر لمح موت کی گریفز کا دھیان رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ این غفلت میں روح قبض کی جائے اور دنیا سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑے اگر وطن میں مقیم رہ کر طلب علم طلب رزق اور اقتصاب معالی کے اسباب میسر نہ ہو تو انسان کن مقامات کی جانب ضرور سفر کرنا چاہیے جہاں فضیلتیں بہ آسانی میسر ہو سکیں دانا وہ ہے جو دوکھا کرنے کی بجائے بلا تاخیر دامیدار کی فکر میں لگ جائے اور بقدر کفافے دنیا پر گزارہ کر کے ہمیشہ کی راحت پر نظر رکھے کون و مقا کی ایک ایک چیز سوچنے والے کے سامنے اللہ تعالی کی توحید بیان کرتی ہے مومن کو مبارک اوقات اور مبارک مقامات میں اللہ تعالی کی جانب رجوع کرنا چاہیے گمراہ اور خواہشات کی پہروی کرنے والوں کے ساتھ صوبت رکھنے میں بہت زیادہ نقصان ہے ان سے بجو اکل مند آدمی وہ ہے جو عزت نفس کا خیال کر کے عزت و وقار میں اضافہ کرنے والے عمال کا پابند بنے اور بیوقوف ہے وہ آدمی جو اپنے ہاتھوں اپنی ذات کو ہلاکتی اور رسوائی میں مبتلا کر دے جب کمجابی قریب آتی ہے تو انسان میں دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اول بامل بننا شروع ہو جاتا ہے دوم اس کا دل تقوی سے آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو صوفی جاہل اور بیوقوف ہو وہ خلافت کی ذمہ داری امانداری سے انجام نہیں دے سکتا موسیقی